اگر چھوڑو بس جانے کی تیاری کرو اور وہاں جا کر جعفر کے زندہ ہونے کی خبر سناو آپ کیا کہہ رہی ہیں ماں میں جعفر کو اس حالت میں چھوڑ کر گاؤں کیسے جا سکتی دیکھو میمونہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو دشمن وار کر چکا ہے مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے جعفر کو بچا لیا مگر اس طرح خاموش بیٹھے رہنا یہ بھی تو بزدلی میں شمار ہوتا ہے اگر میرا شہیر ہوتا تو وہ اسی وقت جاتا گاؤں ٹھیک ہے رہی ہے ماں شہیر کی کمی کبھی پوری نہیں ہوگی ریس شم کا حصہ بھی اس کے سسرال والوں نے دبایا ہوا ہے غزب خدا کا عورت ذات کے حق کو سلب کرتے ہیں ایک لڑکی کا حق مار رہے ہیں جعفر کے بعد تم ہی خاندانی معاملات کو دیکھتی ہو تمہیں چاہیے کہ ولی کے ساتھ گاؤں کا چکر لگا لوں مگر اما یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اگر مگر چھوڑو بس جانے کی تیاری کرو اور وہاں جا کر جعفر کے زندہ ہونے کی خبر سناو پھر دیکھنا وہ منحوس خود ہی بلوں میں گھس جائیں گے دوسری بات ریشم کے حصے کی بات کرو اس کا رشتہ اٹکا پڑا ہے اس وجہ سے اس کے ہاتھ اس کی جائداد آئے گی تو اس کا مستقبل بھی سمر جائے گا مرد کے بعد زمین جائداد عورت کے لیے بڑا سہارا ہوتی ہے خاندانی معاملات میں ہاتھ بٹا کر جعفر کی نظروں میں اپنی اہمیت بڑھاؤ اور اپنے مقام کو برقرار رکھو میری دوائیں تو بھاری ساتھ موسیقی موسیقی